اچھا اب آتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف نیکس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ لاؤسوٹس فائل ہوں گے آپ سیول لاؤسوٹس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا جو کہ اچھی بات نہیں ہے یہاں مسائل آنے والے ہیں آپ لوگوں کے لڑائیاں ڈسپیوٹس تو پہلے ہی ہمارے قوم میں لڑنے وڑنے ڈسپیوٹس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو اب یہ کہ اب لیگل وارز آسان ہو جائیں گے لوگوں کے لیے پہلے مصیبت یہ تھی مامو اگر لے کے بھاگ گئے تو اب مامو کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں ہم نے ٹھیک ہے ہم نے کانٹریکٹس بنائے ہوئے تھے سٹامپ پیپر بنائے ہوئے تھے ایسی کو ہم نے آر بیٹر بنا دیا ہے لیکن ایسی آر بیٹر اسی وقت ہوتی جب دو لوگ ہمارے اپنے سٹوڈنٹس ہوں ہم سٹوڈنٹس سے باہر کے نیٹورک کو ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اتنے بڑے پنگے ہم بھی نہیں لینا چاہتے بس ہم اتنی ہی زمداری لیں گے کہ دونوں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں دونوں ذرا ٹھیک ہے منیج کیا جا سکتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے ہم آر بیٹر بن جاتے ہیں تو ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ بیسکلی کورٹ کا فیصلہ ہے میں نے فیصلہ سنا دیا کہ جی آپ غلط ہیں آپ صحیح ہیں آپ ان کو اتنے پیسے دے دیں فلسٹاپ اس کے بعد آپ نے لڑنا ہے مزید جاہیے کورٹ کے بعد جائیں کورٹ نے انڈ پر یہی کہنا ہے کہ کانٹریک دکھاؤ کانٹریک کے مطابق آر بیٹر کون ہے اچھا سنی علی جاؤو بھئی سنی علی کا فیصلہ آخری فیصلہ جاؤ آپ جا کے کورٹ سے لڑو کورٹ آپ کے خلاف اگزیکٹ وہی فیصلہ سنائیگی جو میں سنا چکا ہوں یہ کہتے ہیں آر بیٹریشن جب ہوتی ہے بیچ میں تو کورٹ اسی طریقے سے کام کرتی ہے آپ کو کورٹ کے چکروں تک پہنچنا نہیں پڑتا جب ایک سنٹرول آپ لوگ پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا آر بیٹر ہے باقی میمبرز کیا کر رہے تھے وہی سٹامپ پیپر وہی مسائل مامو بھاگ گئے جی اب جاؤ کینیڈا جاؤ کینیڈا میں جی مامو کو ڈھونڈا جا رہا ہے لائر ہائر کرو کینیڈا کے اندر لائر آپ امریکہ میں لڑنا چاہتے ہیں بھائی لائر دس ہزار ڈالر سے سٹارٹ رہتا ہے اس کا ریٹینر ہے دس ہزار ڈالر وہ کہتا ہے جی میں تو آپ سے آدھے گھنٹے کا دو سو ڈالر چارج کروں گا اور گھنٹے کا چارج کروں گا یہ بھی بہت نیک اور شریف بہت اچھا انسان ہے یہ والا لائر زیادہ مہنگا نہیں ہے نہیں تو وہ سات سو آٹھ سو ڈالر گھنٹے کا چارج کر رہتے ہیں یہ ایک چیلنج ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیا لڑوں اب میں تو ہماری لڑائیاں بوٹکیم کی سٹوڈنس کی ہاتھ تک اچھا میں ڈسپیٹس کے نمبر بھی بتا رہتا ہوں آپ کو I would say کہ سو میں سے پانچ لوگوں کے ساتھ ڈسپیٹس آتے ہیں بلکہ شاید اس سے زیادہ آتے ہیں رفلی سیون پرشنٹ ہوں گے سو میں سے سات لوگ ان کی آپس میں ڈسپیٹس ہوتے ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں اچھا ان سات میں سے جو سب سے جو گندہ ڈسپیٹ ہوتا ہے جو بہت ہی ناسٹی ہوتا ہے اتنا گندہ کہ وہ بندے کا دل نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ بات کرے یا ان کے مسئلوں کو حل کیا جائے یا پھر کیا کیا جائے ان لوگوں کا ایک پارٹنر بہت ہی کوئی ڈیڑھ کروڑ بلیوں میں سے ایک بلی کو پیدا ہو جاتی ہے وہ والی بلی ہوتی ہے ڈیڑھ کروڑ مرنے کے بعد ڈیڑھ کروڑ بلیاں مرتی ہیں تو ایک پیدا ہوتی ہے وہ والی جو بلی ہوتی ہیں بہت خطرناک ہوتی ہے کوشش پوری ہوتی ہے ہماری ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے بوٹ کیم میں ایڈنٹیفائی کر دیا جائے انٹرویوز میں ایڈنٹیفائی کیا جائے ہر جگہ ایڈنٹیفائی کر کے نکالا جائے کوشش ہماری پوری ہوتی ہے لیکن کھر بھی کچھ بلیاں اخلاقا پیار سے گزاتی ہیں نظر نہیں آتے پتہ نہیں لگتا ہے یہ تو بلی آگئی کیا کریں گے یہ ایسے بندوں کا پاکستان میں اب یہ فائدہ ہوگا بزنس ہی پاکستان بیسٹ ہے جب بزنس ہی پاکستان بیسٹ ہے بینک اکاؤنٹ ہی پاکستانی ہے پارٹنرشپ لیگل انٹیٹی ہی پاکستانی ہے تو لڑائی بھی آسان ہوگئی اب تو لڑنا بھی آسان ہوگئی اب پاکستانی کورٹ میں لڑیں گے اب آپ بولیں گے جی پاکستانی کورٹ کو کون پوچھے گا بھائی اگین دیکھیں یہ سیکنڈری سٹیپ ہے یہ اس پروسس سے تو بہتر یہ والا پروسس ہے اٹلیس سیول لاسوٹ ہے جس کے بعد تھوڑے پیسے ہوں گے تو اب تو لائیرز کا بھی کام آ گیا ہے پاکستان میں اب لائیرز کا بھی بزنس چلے گا اب اکاؤنٹنس کا بزنس چلنے والا ہے پاکستان میں لائیرز کا بزنس چلنے والا ہے کیونکہ اس انڈسٹری یہ انڈسٹری اتنی بڑی ہے کہ ابھی اس میں کتنے لائیرز سمٹ جائیں گے کتنے اکاؤنٹنس اپتام آئیں گے کیونکہ ابھی پاکستان میں ٹیکس وٹن فائل کون کر رہا تھا سوائی فری لانسرز کے جن کا ریونیو نہیں تھا وہ تو ٹیکس وٹن امریکہ میں فائل کر رہے ہیں انگلینڈ میں فائل کر رہے ہیں ٹیکسس وہاں پہ کر رہے ہیں اب ٹیکسس یہاں پہ ہوں گے پاکستان میں پہ ہوں گے ڈیسپیوٹس پاکستان میں ہوں گے لاؤسوٹس پاکستان میں فائل ہو گے اب یہ ہوگا اچھا یہاں ایک پلس پوائنٹ ہے وزیرہ بادوالے چھوڑیاں بیچ رہے ہیں ایک دوسرے مربت تو آتے رہتے ہیں میں تو اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مربت تو آتے رہتے ہیں سنی بھائی وہ میری چھوڑی کوپی کر لی اس نے بھائی آپ جاؤ پھر لاؤسوٹ فائل کرو اس کے اوپر کتنا آسان ہو گیا ایک لاؤیر ہائر کریں وہ ایک لاؤسوٹ فائل کرے گا کس کے پاس ٹائم ہے کوٹ میں جا کے لڑنے کا کون اتنا بے وکوف ہے جو دس سال لڑتا رہے گا کوئی بھی نہیں ہے تو سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی فولی سٹاپ اب چوائس نہیں رہی آپ کے پاس کوئی نہیں جا رہا آپ تو کہتے ہیں جی کوٹ سسٹم ہماری فنکشنل کونسی ہے میں مانتا ہوں فنکشنل نہیں ہے تو کوٹ تو کوئی جا ہی نہیں رہا کوٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سیٹلمنٹ ہمیشہ کوٹ سے پہلے ہی ہو جاتی ہے 96% کیسز میں سیٹلمنٹ کوٹ سے باہر ہی ہوتی ہے ہمیشہ تو اب وہ 96% میں ہی ہم لوگ بھی آئیں گے جیسی لاؤسوٹ گیا اس کے گھر میں گجرہ والا وزیرہ باہر سے لاؤسوٹ فائل ہوا اسی ادھا گجرہ والا میں لاؤسوٹ سرب ہوا اس بندے کو وہ کہہ رہا یہ کیا مسئبت ہے وہ اپنے لائر کو فون لگائے گا اس کا لائر بولے گا اچھا یہ مسئلہ ہے تو آپ نے واقعی انفرنچ کیا ہے نہیں کیا ہے اچھا لائرز کے تو مزے ہوتے ہیں ایسے بزنس کے لائرز کہتے ہیں لڑو او لڑو لائر تو بولے گا لڑو لڑو او لڑو تاکہ ہمارا تو بل بنے ہمارا تو پیٹ بھرے لائرز کے پیسے بننے والے ہیں پاکستان کیونکہ لڑتے بہت ہیں لوگ ڈسپیٹس بڑے آتے ہیں بہت زیادہ ڈسپیٹس ہیں پوپی کا نہیں چھوڑتے لوگ پاکستان میں یہاں آپ بات کر رہے ہیں بزیرہ باد اور گزرہ والے کی لڑائی کوئی نہیں چھوڑے گا لاؤ شورت سے آپ آئیں گے پکے آئیں گے اور سیٹلمنٹ ہوا کرے گی آپ اب ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا پہلے تو بچارے نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے تھے پہلے کہنے تو نیگوشیٹ کیا کریں میرا تو لائر ہی نہیں انگلینڈ کے اندر میں کس کے ساتھ لڑاؤں کیسے لڑاؤں کیسے بچاؤں اپنے آپ کو تو اب آپ لوگوں کے پاس ڈیفنس میکنیزم بھی آ جائے گا اور فینسیف میکنیزم بھی آ جائے اب آپ لوگوں کے پر دونوں راجتے ہیں یہ ہے نیکس جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت ہوتی بھی پاکستان